اسلام علیکم آج کے ہماری ایکسرسائز نمبر ہے نو شریعہ تین شریعہ چار جو کہ امتیانی نکتہ نظر کے لیانے سے بہت ہی امپارٹنٹ ہے تو اس کا پہلا سوال ہے یوز لاغ ٹیبل تو فائنڈ دا ویلیو آف زیرو شریعہ آٹھ ایک زاد چھیں ضربے تیرہ شریعہ چھیں چار تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس پر اس کو فرض کر لینا ہے کہ یہ ایکس کے برابر ہے تو یہ لیٹ ایکس اس ایکول ٹو زیرو شریعہ آٹھ ایک ساتھ چھیں ضربے تیرہ شریعہ چھیں چار اب اس کے بعد ہم نے کہہ کرنا ہے کہ دونوں سائیڈوں پر اس کا لکار تھملے لینا ہے تو ٹیکنگ لوگ ایکس آن بو سائیڈز تو لاغ ایکس اس ایکول ٹو آ جائے گا لاغ زیرو شریعہ آٹھ ایک ساتھ چھیں ضربے تینہ شریعہ چھیں چار اس کے بعد ہم نے کہہ کرنا ہے کہ اس پر ملٹی پلیکیشن والا اپلائی کر دینا ہے تو یہ بن جائے گا لاؤگ 0 شریعہ 8176 پلس لاؤگ 13 شریعہ 64 تو یہ جو ضرب ہے یہ جمع میں تبدیل ہو جائے گی اور یہ لاؤگ آ جائے گا 13 شریعہ 64 میں اب یہاں پر ہم نے کہہ کرنا ہے کہ لاؤگ کی قیمت ٹیبل کے ذریعے سے یا کلکولیٹر کے ذریعے سے معلوم کر کے یہاں پر ترچ کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ 0 کے بعد جو اشاریہ آگے ہم نے لیٹ سے رائٹ سائیڈ کی طرف لے جائنا ہے ایک درجہ تو اس کا جو خاصہ آ جائے گا وہ کتنا آ جائے گا کرکٹرسٹک منس ایک جب اشاریہ کو لیٹ سے رائٹ کی طرف لے جاتے ہیں تو کرکٹرسٹک ہمیشہ منس میں ہوتا ہے اب اس کا مینٹیسہ نکالتے ہیں تو مینٹیسہ کی لیے ہم نے کلکولیٹر ملو کلکولیٹر کی مدد سے ایک آسی چھہتر کا لاؤگرکتم لے لینا تو یہ بن جائے گا تین اشاریہ نو ایک دو پانچ تو ہم نے تین کو اگنور کر دینا ہے جبکہ جو اشاریہ نو ایک دو پانچ ہے اس کو ہم نے لکھ لینا ہے کیونکہ ہمارے پاس کرکٹرسٹک آلریڈی لکھا ہوا ہے تو ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے باقی جو ہے وہ رقم مینٹیسہ کی لکھ لینا ہے اس کے بعد ہم نے اسی طرح لاؤگ تیرہ اشاریہ چھے ایک کا بھی لکارتن لے لینا تو اب دیکھیں ہم نے اشاریہ کو ایک درجہ ڈرائٹ سے لیپٹ کی طرف لے جائنا ہے تو یہ ہمارے پاس کرکٹرسٹک پوزیٹیو وان آ جائے گا تو یہاں پر اشاریہ لگ جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا لاؤگ ارتم لے لینا تو لگارتم لینے کے لیے ہم نے کلکولیٹر کی مدد سے یہاں پر لاؤگ تیرہ چھونسٹھ لکھا تو اس کا جو لگارتم ہے وہ تین اشاریہ ایک تین چار آٹھ ہے تو ہم نے اس تین کو اگنور کر دینا ہے اور باقی جو مینٹیسہ ہے وہ ہم نے لکھ لینا ہے اشاریہ ایک تین چار آٹھ ہے اب اس کا جو کریکٹری سٹیک ہے اس کو علیہ دہ کر دیں اور مینٹیسہ کو علیہ دہ کر دیں تو یہ بن جائے گا مینس ایک جمع نو ایک دو پانچ زیرو اشاریہ نو ایک دو پانچ پلس اب اس کا بھی اپنے کریکٹریسٹک علیہ دہ کر دینا ہے اور جو مینٹیس ہے اس کو بھی علیہ دہ کر دینا ہے تو زیرو اشاریہ ایک تین چار آٹھ آ جائے گا اب یہ جو کریکٹریسٹک ہے پوزیٹیو ون اور مینس ون یہ آپس میں کٹ گیا یہ مقصر ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے جو مینٹیس ہے ان کو آپس میں جمع کر لیا تو یہ آگیا ہے ایک ہیاریہ زیرو چار ساتھ تین اب آگے چلتے ہیں ہمارے پاس ایکس ایز ایکول ٹو آ جائے گا انٹی لاغ یہ جو لاغ ہے اس کو ہم نے کیا کرنے دوسری سر پر لے جائے گا تو یہ انٹی لاغ ایک شریعہ زیرو چار ساتھ تین آ جائے گا تو کلکولیٹر کی مدد سے ہم نے شیفٹ پیلپ دبانا ہے اس کے بعد لاغ دبانا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنے اس کی ویلیو دینی ہے ایک شریعہ زیرو چار ساتھ تین تو ہمارے پاس آ جائے گا گیارہ گیارہ اندرہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا پوائنٹ لینے کے پوائنٹ کہاں پر آئے گا تو اس کا خاصہ ایک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس ایک میں ایک جمع کر دینا ہے دو بن جائے گا تو دو درجہ اشاریہ ہم نے کیا لیفٹ سے رائٹ کی طرف لے آنا اسی سوال کا ہم دوسرے جز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے سیون ایٹ نائن پوائنٹ فائیو اس کو ہم نے کیا کریا ایکس کے برابر فرض کر لیا تو ایکس ایس ایکول ٹو سیون ایٹ نائن پوائنٹ فائیو ہول کی پاوری ون اوہر ایٹو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ لوگار تھم لے لینا دونوں سائٹ پر تو لاغ ایکس ایس ایکول ٹو لاغ سیون ایٹ نائن پوائنٹ فائیو ہول کی پاوری ون اوہر ایٹو اب یہ لوگار تھم کے قانون کے مطابق یہ پاوری شروع میں آ جائے گی تو ایک بٹا آٹھ لاغ سیون ایٹ نائن پوائنٹ فائیو اس ایس ایکول ٹو ایک بٹا آٹھ ان ٹو اب اس کا ہم نے کیا کرنا ہے لوگار تھم ملوم کرنے تو لوگار تھم ملوم کرنے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایشاریہ کے بعد جو لائٹ آن رائٹ سے لیفٹ کی طرف ہم پوائنٹ لے جائیں گے ریفرینس کی طرف تو یہ کتنے درجہ بنتے ہیں ایک دو دو درجہ بنتے ہیں تو اس کا جو کریکٹریسٹک ہے وہ دو آ جائے گا تو کریکٹریسٹک اس کا ٹو آ گیا ہے ٹو پائنٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سیون ایٹ نائن فائیو کریکٹریسٹک کا ملوم کرنے لاغ لے لے کے جب لاغ لیا تو یہ اس کا جواب ہے تھیری پوائنٹ ایٹ نائن سیون تھیری اب یہاں پر ہم نے یہ تین کو اگنور کر دینا ہے جو پوائنٹ تھیری پوائنٹ والی رقم ہے اس کو ہم یہاں پر لے کے لیں گے ایٹ نائن سیون فور کیونکہ تھیری ہے تھیری کے بعد اگلی رقم بڑھا دی جاتی ہے تو یہاں پر یہ فور آ جائے گا اب اس کو آٹھ پر تقسیم کریں جب آٹھ پر تقسیم کریں گے تو یہ جواب آ جائے گا ہم نے پاس ہے زیرو پوائنٹ تھیری سیکس ٹو ون تھیری سیکسیم کریں تھیری سیکسیم کریں کہ اگر اس کا انٹی لاک ملوم کریں شیفٹ لاغ ڈیرو پوائنٹ تھیری سیکسے ٹو ٹو تمہارے پاس آ جائے گا ڈو تھری زیرو ٹو اب ہم نے اشاریہ لگانا ہے تو کیونکہ یہ اس کا زیرو بنتا ہے تو زیرو میں ایک جمع کریں گے تو ایک آ جائے گا تو ایک درجے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اشاریہ لگا دینا ہے لیفٹ سے ریڈ کی طرف اب اسی کا تیسرا جو زل کرتے ہیں ایکس ایس ایکوال ٹو زیرو شریعہ سکس سیون ایٹ ملٹیپلائی نائن پوائنٹ زیرو ایک زیرو بان پٹا زیرو شریعہ زیرو اب دیکھیں یہ جو اوپر والے ہیں یہ پلس میں آ جائیں گے کیونکہ یہ ہم پر ملٹیپلائی ہے تو پلس کا قانون استعمال ملٹیپلائی نائن پوائنٹ ایک درجہ آگے تو اس کا جو لیفٹ سے رائٹ کی طرف جائے گا تو اس کا کریکٹرسٹک آ جائے گا ہمارے پاس منس ایک پوائنٹ اب کیلکولیٹر کی مطلب سے اس کا جو منٹیسہ نکالیں گے سکس سیون ایٹ کا اس کا یہ جواب آ جائے گا ایئر تری وانٹ پلاس اسی طرح ہم نے یہ ایک درجہ اشاری ہے آگے لے جائیں گے تو یہ ریفرنس نمبر بنت ہے زیرو تو اس کا جو کریکٹرسٹک ہے وہ زیرو ہو جائے گا نشاری ہے لاغ نائن نو سو ایک تو اس کا بنتا ہے ٹو پنٹ نائن پائی فور سیون تو ہم نے ٹو کو اگنور کر دیتا ہے باقی جو ہے رقم وہ عملے میں ٹیسہ میں لکھتے نہیں ہے نائن فائیو فور سیون اسی طرح آگے اس کا ذکار پہ ملے لیں گے تو یہ زیرو کے بعد جب ہم ریفرنس نمبر پر لے جائیں گے تو یہ دو درجہ بنتا ہے اشاری ہے تو دو درجہ اشاری آگے لے جائیں گے تو یہ منفی دو اس کا کریکٹرسٹک آ جائے گا اب کلکولیٹر کی مدد سے اس کا مینٹی سا نکالیں گے تو مینٹی سا اس کا آ جائے گا ٹو پائنٹ ٹھری سکس نائن ٹو تو ٹو کو اگنور کر دیں تو ہم لکھ لیں گے ٹھری سکس نائن ٹو اب ان کے جو کریکٹرسٹک ہیں وہ علیہ دہ کر دیں اور مینٹی سا علیہ دہ کر دیں تو یہ منس ایک زیرہ شریعہ ایر تھری بان ٹو آ جائے گا اس کے بعد زیرہ شریعہ نائن فور سیون منس ٹو تو یہاں پر منفی کامل لینے تو منس دو پلس تین چھے نو دو اس زیرہ شریعہ آٹھ تین ایک دو اور زیرہ شریعہ نو پانچار ساتھ ان دونوں کو اکٹھا کر لیں تو یہ بن جائے گا ایک شریعہ ساتھ آٹھ پانچ نو منفی منفی جمع ہو جائے گا اس کے بعد یہ منس سے دو منس زیرہ شریعہ تین چھے نو دو آ جائے گا منس ایک اور جمع دو ان دونوں کو کٹھا کریں گا تو یہ پلس ون آ جائے گا اس کے بعد یہ مینٹی سا اور اس میں سے تفریق کر لیں گے تو یہ بچ جائے گا مرے پاس ایک شریعہ ساتھ آٹھ پانچ نو میں سے زیرہ شریعہ تین چھے نو دو تفریق کیا تمہارے پاس جواب آتا ہے ایک شریعہ چار ایک چھے ساتھ جب ان کو کٹھا کریں گے تو یہ بن جائے گا دو شریعہ چار ایک چھے ساتھ اب اس کا انٹی لاغ لیں ٹو دو شریعہ چار ایک چھے ساتھ کا جب اس کا انٹی لاغ لیں گے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس ٹو دو شریعہ ٹو دو شریعہ اب اس کا جو کریکٹر اسٹیک ہے وہ کتنا دو ہے تو ہم نے کیا کرنا دو درجہ شریعہ آگے لے جائیں گے ٹو دو میں جب میں ایک کریں گے تو کتنا ہوگیا تین ہوگیا تو تین درجہ شریعہ آگے لے گئے تو دو سو اکسٹھ اس کا جواب آگیا اب جلتے ہیں اس کا چوتھا جز کال کرتے ہیں ٹو درجہ شریعہ ٹو دو تین نو کو بھی ایکسپنینچل فارم میں تبدیل کر لیں اب لگارتم لے لینا اس کا دونوں سائٹوں پر لیٹ سائٹ پر بھی اور رائٹ سائٹ پر بھی تو لاغ ایکس ایکل ٹو لاغ انٹو آجائے گا دو شریعہ ساتھ زیرو نو ہول کی پاور ایک بٹا پانچ اسی طرح ایک شریعہ دو تین نو ہول کی پاور ایک بٹا ساتھ آجائے گا اب اس پر لگارتم کا قانون اپلائی کر دیں تو یہ ایک بٹا پانچ شروع میں آجائے گا لاغ دو شریعہ ساتھ زیرو نو آجائے گا اسی طرح یہاں پر جمع آجائے گا اور یہ ایک بٹا ساتھ شروع میں آجائے گا لاغ ایک شریعہ دو تین نو آجائے گا ایک بٹا پانچ کامل لے لیا اور اس کو ہم نے کیا کرنے کہ اس پر لگارتم استعمال کرنے تو یہ اس کا کریکٹریسٹک اینا بنتا ہے زیرو بنتا ہے تو زیرو خاصہ یہاں پر لکھ لیں گے اور اب مینٹیسہ نکلنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ کلکولیٹر سے لگارتم ستائیس زیرو نو نکلیں گے تو یہ بنتا ہے ایک شریعہ تین شریعہ چار تین دو نو تو ہم نے تین کو اگنور کر دینا ہے باقی جو چار ان سے ہیں وہ ہم نے لکھ لینا ہے اس شریعہ کے بعد والے اسی طرح ایک بٹا ساتھ اب اس کا لگارتم لیں گے تو اس کا جو خاصہ ہے گا وہ زیرو ہے گا کیونکہ جو اس کا ریفرنس نمبر بنتا ہے وہ زیرو بنتا ہے اب مینٹیسہ نکلنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ لگارتم بارہ تھرٹی نائن لیں گے تو یہ امر پاس آ جائے گا تین اشاریہ زیرو نو تین زیرو تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس تین کو اگنور کر دینا ہے اور باقی زیرو شریعہ نو تین ایک لکھ لینا ہے اب اس کو ہم نے پانچ پر تقسیم کرنا ہے تو یہ امر پاس آ جائے گا زیرو شریعہ آٹھ چھین چھین اس طرح اس کو بھی سات پر تقسیم کیا تو یہ امر پاس آ گیا زیرو شریعہ زیرو ایک تین 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 نو نو ٹیکنگ لاغ آن بود سیڈ تو یہ جو لوگ لاغ ہے یہ دوسری سیڈ پر جائے گا تو انٹی لاغ ہو جائے گا اب اس کا انٹی لاغ آ جائے گا زیرو شریعہ زیرو نو نو تو شیفٹ دبا کے لاغ لاغ دبائیں اور اس کے بعد اب کیمت لکے زیرو شریعہ زیرو نو 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 تو یہ برابر آتا ہے ایک شریعہ دو 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 پانچ آٹھ دو دو اب اس کا ہم نے مینٹی سے نکلنے مینٹی سے نکلنے